بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لک اپٹر فانڈیشن اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیجئے ناظرین آج ہم بات کریں گے علامہ حادم حسین رزوی صاحب کون تھے علامہ حادم حسین رزوی بریلی مقاتب فکر کی عالم دین اور مذہبی سیاسی جماعت تحریک لپیک پاکستان کے بانی تھے علامہ حادم حسین رزوی بائیس جون نائنٹین سکسٹی سکس میں زلہ اٹک کے گاؤں نکہ ٹوت میں حاج اللال حان کے گار پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے ہی حاصل کی صرف آٹھ سال کی عمر میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے زلہ جہلم چلے گئے وہاں جا کر جامعہ گوثیہ دار العلوم سے حفظ قرآن کا آغاز کیا ابتدائی بارہم پارے آپ نے جامعہ گوثیہ دار العلوم چہلم سے حفظ کیے اور باقی اٹھارہم پارےہ مشن محلہ نمبر ایک سے حفظ کیے علامہ حادم حسین رزبی حواجہ محمد عبدالواحد صاحب کے مورید تھے المعروف حاج پیر صاحب جن کا طلب کوٹلی گرہا شریف سے تھا پیر صادق صاحب کے بڑے بیٹے تھے چار سال کے عرصے میں قرآن پاک مکمل حفظ کیا حفظ قرآن کے بعد دو سال قرآن کی تعلیم حاصل کی اس کے بعد نائنٹین ایٹی جامعہ نظامیہ لاہور میں درس نظامی میں داہلہ لیا نائنٹین ایٹی ایٹ میں تعلیم مکمل کر لی نائنٹین ایٹی تھری محکمہ اقافت میں ملازمت اختیار کی اور ساتھ کی نکاح جیسے خوبصورت تلق میں بند گئے ناظرین اکرام حکومتی پالیسیوں پر مسلسل تنقید پر چار ماہ مطلی کا سامنا کرنا پڑا وحالی کے بعد ان کا تبادلہ لاہور کی مقامی مسجد میں کر دیا گیا لیکن یہاں بھی حکومتی غلط پالیسیوں کے غلاب آواز بلند کرنا بند نہ کی اس کے علاوہ تحریک ختم نبوت پاکستان مجلس علماء نظامیہ کے مرکزی امیر رہے مدارس تنظیمات اور دیگر مذہبی اداروں کے سربراہ بھی رہے 2009 میں ایک خادثے میں دونوں ٹانگوں سے موضوع ہو گئے ممتاز قادری نے جب سلمان تاثیر کو وصل جہنم کیا تو ممتاز قادری کی رہائی کی تحریک کے سربراہ رہے اس وجہ سے محکمہ و قاف کی ملازمت سے نکال دیا گیا ممتاز قادری کی پھانسی کے بعد ایک جماعت تحریک لبے گیا رسول اللہ کے سربراہ رہے مگر کچھ اختلاف کی بنیاب پر الگ ہو گئے اور اپنی الگ جماعت تحریک لبے پاکستان کی بنیاد رکھی 2016 سے اپنی وفات تک توہین محذب بل تحین رسالت قانون کشک آسیہ مسیح کی رہائی پر بے شمار احتجاد کیے اس دوران گرفتار ہوئے جل کی صلاحوں کا سامنا کرنا بڑا ترہ ترہ کے ظلم سے میڈیا بائیک آٹ کے باوجود تحریک لبے پاکستان نے 2018 کے عام انتہابات میں حیران کن طور پر 22 لاک سے زائد ووٹ حاصل کی اور پاکستان کی چوتھی بڑی سیاس جماعت بند کر ابری ناظرین اکرام علامہ حادم حسین رزوی کو عربی فارسی اردو پر عبور حاصل تھا علامہ اقبال کو بے حد پسند کرتے تھے اور ان کی تقاریر میں اکثر علامہ اقبال کو سنا جا سکتا ہے حد میں نبوت ناموس رسالت کے لیے ہر وقت کوشان رہتے وفات سے چند دن پہلے فرانس کے حلاف اسلام آباد کی سڑکوں پر مری کی ٹھنڈی ہواوں میں موجود تھے حد میں نبوت ناموس رسالت مر مٹنے کا جذبہ آج کے نجوانوں میں اگر پایا جاتا ہے تو اس میں سب سے بڑا کردار علامہ حادم حسین رزوی کا ہے رامہ حادم حسین رزوی نے 19 نومبر پاروز جمعرات 2020 کو وفات پائی ان کی تدفین 21 نومبر پاروز ہفتہ کو کی گئی ان کی نماز جنازہ ان کے بڑے بیٹے سادھ حسین رزوی نے بڑھائی اور ان کی جگہ نئے امیر مقرر ہوئے حادم حسین رزوی کا جنازہ پاکستان کی تاریخ سب سے بڑا جنازہ سبر کیا جاتا ہے ناظرین اکرام ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے لک آفٹر فانڈیشن کو سسکرائب کرنا مات بھولئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ